بسم الرحیم کل کے سبق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ صلات الوصفہ صلات الوصفہ کس نماز کو کہتے ہیں دو دلیلیں آپ نے پڑھ لی تھی کہ زہر کی نماز کو کہتے ہیں حضرت عزید ابن صعبت رضی اللہ عنہ کی روایت سے بات سامنے آ رہی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ نتیجہ نکل رہا تھا قرآن پاک کی سورہ بقر کی جو آیت ہے دوسرے سپارے میں حافظو علی الصلوات والصلاة الوصفہ اس صلات والصلاة الوصفہ کا جو مستعب ہے وہ زہر کی نماز ہے حضرت عمام تحاوی رحمہ اللہ نے اس پر تفسرہ بھی اپنا پیش کیا تھا کہ قوم اسی نظریہ کی طرف گئی ہے کہ دراصل زہر کی نماز جو ہے وہی صلات وصلاة کا مستعب ہے دوسرے حضرت مخالفت کی اس معاملے میں وہ آخرون آپس میں بھی مختلف لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ صلات وصلاة کا مستعب زہر کی نماز نہیں ہے آگے وہ کون سی نماز ہے وہ بعد میں اپنے موقع پر تفسیلات آ رہی ہے فقالو اب جن لوگوں نے کہا کہ زہر کی نماز صلات وصلا کا مستعب نہیں ہے انہوں نے جوابات دیئے پہلا جواب زہر ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث کے حوالے سے اور ان کی روایت کے حوالے سے جواب دیئے پہلا جواب اس بات پر ہے کہ زہر ابن ثابت کی روایت کا آپ جائزہ لو زہر ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ میں یہ ہیں کہ حضور کی نماز سخت گرمی میں پڑھی جا رہی تھی ایک صف یا دو صفے ہوتی تھی حضور کے ساتھ لوگ قائلولہ میں مصروف ہوتے یا تجارت میں تو یہ آیت اتری حافظو والسطلوات والسلات الوسطى وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ تو اس آیت کے اترنے سے انہوں نے خود یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس سے صلاة وستہ مراد ہے ورنہ نبی علیہ السلام کے ارشاد میں اور آیت کے اندر ایسی کوئی دلالت موجود نہیں ہے کہ اس خاص ظہر کی نماز مراد دی جائے حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تو اس موقع پر کہ لوگ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں یا ان کے گھروں کو جلا دیں لوگ اپنی حرکت سے باز آ جائیں اس سے بھی صلاة وزہر کے صلاة وستہ ہونے کی بات سمجھ میں نہیں آتی لوگ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں سستی سے سستی جیسے زہر کی نماز میں نہ مناسب ہے اثر اور بیگر نمازوں میں بھی نہ مناسب ہے اور الفاظ کا غموم مقصود ہوتا ہے سبب کا خصوص تو مقصود ہوتا نہیں ہے نصوص کے اندر دوسری بات یہ ارشاد فرمای کہ یا گھروں کو آگ لگا دوں گا اس میں بھی یہ بات سامنے نہیں آتی کہ زہر کی نماز صلاة وستہ ہے یہاں بھی یہ بات موجود نہیں اور ساتھ ساتھ آیت حافظu علیہ السلوات والسلات الوستہ وہ جیسے زہر کی نماز کو شامل ہے کہ زہر کی نماز کی حفاظت کرو یہ مطلب تو ہے بیگر نمازوں کو بھی شامل ہو لیکن اس سے یہ سمجھانا کہ اس سے صلاة وستہ زہر ہی کی نماز ہے یہاں کوئی ایسی واضح چیز موجود نہیں یہ پہلا جواب دیا ہے ان بزرگوں نے ان بزرگوں کو جو صلاة وستہ کو زہر کی نماز کو یہ صلاة وستہ سمجھتے ہیں اور صلاة وستہ کا مستق زہر کی نماز کو قرار دے رہے ہیں اب اس پہلے جواب کے متعلق ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے جواب کی دو شقے ہیں دونوں شقے پڑھتے ہیں ایک شق یہ ہے کہ حضرت عزید ابن سعبیت کی روایت میں یہ موجود نہیں ہے کہ صلاة وستہ سے زہر کی نماز مراد ہے یہ ان کا اپنا استدلال ہے حضور علیہ السلام کی طرف سے کچھ نہیں ہے ان کا اپنا استدلال ہے کہ یہ زہر کی نماز مراد ہے حضور نے تو اتنا فرمایا تھا کہ یا لوگ باز آ جائیں یا ان کی گھروں کو آگ لگا دوں گا اور حضرت عزید ابن سعبیت کا اپنا استدلال ہے دوسری بات دوسری شق یہ ہے کہ آیت ہمیں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آیت کے اندر بھی یہ چیز موجود نہیں ہے کہ صلاة وستہ سے زہر کی نماز ہی مراد ہے اب اس کو حدیث شریف کو ہم دیکھتے ہیں یہ کہ ایٹمنٹ نیٹورک میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں مسئلہ ہو رہا ہے سکتی ن 관ہ سوال کی پہلی شخص پہلی شخص یہ ہے زید بن ثابت کی روایت میں تو حضور علیہ السلام سے اتنا ہی ہے قوم باز آ جائیں یا ان کے گھروں کو ان کے اوپر جلا دوں گا اور یہ بات ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام زہر کی نماز تیز گرمی میں پڑھا کرتے تھے ان کے ساتھ اس وقت ایک سف یا دو سفے ہی جمع ہوتی تھی تو اللہ تعالی نے یہ آیت تاریخ اب آگے صلات الزہر اس کا مستعق ہے یہ استدلال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا اپنا ہے اور صحابی کا استدلال خجت ہو سکتا ہے جب دوسرے صحابہ کا استدلال اس کے مقابلے پر نہ ہو اگر دوسرے صحابہ کے استدلال مقابلے پر آجے پھر بات کیاسی ہو جاتی ہے پھر دلائل کا جائزہ لیے جاتا ہے کہ کس کا استدلال خوی ہے تو یہاں زید بن ثابت کا اپنا استدلال ہے رسول اللہ علیہ السلام سے سراحت نہیں ہے فَاسْتَدَلَّ هُوَا بِذَلِكَ حضرت زید بن ثابت نے خود استدلال کیا اس چیز سے یہ ارشاد ہے زید بن ثابت کا انہوں نے اس چیز کو روایت نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآیَتِ یہ دوسری شک ہے اس پہلے جواب کی دوسری شک پہلے شک یہ تھی کہ حضور علیہ السلام سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ صلاتِ وَسْتَا سے زہر کی نماز مراد اور دوسری شک یہ ہے کہ اس آیت کے اندر خود بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے وَلَيْسَ فِي آگے جو اگلی عبارت ہے کہ خود آیت کے اندر دلیل موجود نہیں ہے اس بارے میں وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآیَةِ نہیں ہے اس آیت کے اندر عندنا دلیل ہمارے پاس دلیل على ذالک اس بات پر یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آیت اس بارے میں اتری ہو کہ تمام نمازوں کی محافظت کی جائے تمام نمازوں کی برپور حفاظت ہو اور حفاظت میں غستہ اور غیر غستہ سب شامل ہیں تمام نمازوں کی حفاظت فَكَانَتِ زُهْرُ فِيهَا فِي مَا اُرِيد فَكَانَت زُهْر فَكَانَتِ زُهْرُ فَكَانَتِ زُهْرُ پَزْغِنَزْتِ زُهْر کے لفظ ویسے مذکر ہے کانت موانس کا سیرہ کیوں استعمال ہوا دراصل زُهْر بتاویل سلاحات کہے زُهْر کی نماز اس وجہ سے زُهْر کے لفظ موانس قرار دیا جا سکتا ہے اور کانت موانس کا سیرہ استعمال ہو سکتا ہے ان نمازوں میں داخل ہے جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ گستہ ہی ہو وہ بنفسی ہی گستہ نہیں اور اس آیت سے یہ بات معلوم ہوگی کہ تمام نمازوں کی محافظت کی جائے اور نماز کی محافظت کی ایک شکل یہ ہے کہ نمازیں وہاں پڑھی جائیں وہاں نمازوں کے لئے حاضر ہوا جائیں جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں یعنی مسجدوں میں اور جماعت کے ساتھ جب نماز کی محافظت کی ایک شکل یہ تھی تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں نماز کے بارے میں اس نماز کے بارے میں جس کے لئے حاضر ہونے میں قوتاہی سے کام لیا جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ چاہیے قوموں کو کہ باز آجائیں ورنہ ان کے گھروں کو ضرور جلا دوں گا یریدو حضور کا مطلب یہ ہے کہ قومیں باز آجائیں ان تزیعہ دہی الصلاح اس نماز کو ضائع کرنے سے وہ نمازیں وہ نماز جس کی حفاظت کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وہ کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے اور یہ نماز وہ تو رخاص ہوگی لیکن والصلاة الوسطا کی حفاظت صرف مقصود نہیں ہے مقصود دونوں ہے ورنہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا اور ایسے فی شیئر منداری کا دلیل اس میں سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ علی الصلاة الوسطا نمازی وسطا پر کہ ایو صلاة انہیا منہنہ کہ ان نمازوں میں سے وہ کون سی نماز ہے ایو صلاة انہیا کہ وہ صلاة الوسطا کون سی نماز ہے منہنہ ان نمازوں میں سے یہاں تو صرف نمازوں کی محافظت کا حکم ہے جس میں وسطا غیر وسطا سب شامل ہیں اور حضور نے اس پر تنبیح فرمائی کہ سستی کرو گے تو آگ لگا دوں گا گھروں کو ورنہ باز آ جاؤ یہ ایک جواب ہوا اور اس کی دو شقیں ہمارے سامنے آتے ہیں اس کا دوسرا جواب چوئی صلاة الوسطا سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو حضرت زید بن ثابت نے ارادہ فرمایا ہے اور ان نے مراد متعین کیا ہے کہ اس سے زہر کی نماز مراد ہے اس کے مخالفت میں بھی تو استدلالات موجود ہیں اور وہ یہ زید بن ثابت کی روایت کے مقابلے پر استدلال یہ روایت آپ پڑھیں نو سو اٹھاسٹ کہ آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا جو جمعہ سے پیچھے ہو رہتی تھی اور یہ فرمایا میں نے عظم کیا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں ثم احررقا ثم احررقو اور احررقا ان کے نیچے داخل کرو پھر آگ لگا دوں ان آمرا ثم احررقا میرا ارادہ یہ ہے کہ حکم دوں لقد ہمم تو ان آمرا اور پھر میرا ارادہ یہ ہے کہ آگ لگا دوں جمعہ سے پیچھے رہتی ہے ان قوموں کے لئے ان کی گھروں کو آگ لگا دوں جمعہ کی نماز سے حضرت عزید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی استدلال کی وجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب یہ آئیت اتری تو حضور نے وعید سنائی یا نمازوں کا احتمام کرو اور پیچھے نہ رہو اور نہ آگ لگا دوں اور وہ ظہر کی نماز سے متعلق وعید تو ظہر کی نماز سے متعلق وعید سے یہ استدلال کرنا کہ صلاة وستہ اس کو شامل ہے اور یہی مراد ہے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو یہ وضاحت بھی فرمائی کہ حضور نے تو جمعہ کی نماز کے لئے بھی یہی وعید سنائی ہے تو کیا صلاة وستہ سے ہم جمعہ کی نماز مراد لے لی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو یہ بتا دیا کہ حضور نے وعید سنائی ہے لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود صلاة وستہ کا مستاق صلاة الجمعہ کو قرار نہیں دیا استدلال انہوں نے اس سے نہیں کیا کہ اس سے مراد صلاة وستا ہے اور وعید سنائی حضور کے حوالے سے سنائی حضور نے خود وعید سنائی فہادہ ابن مسعود یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ یخبرو بتا رہی کہ انا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا یہ قول یعنی یہ وعید والی بات کہ نمازوں کے اندر سستی سے باز آجاؤ بسورت دیگر آگ لگا دوں گا گھروں انما کانا للمتخلفین عن الجمعاتی فی ویوتی ہیں یہ دھمکی ان لوگوں کے لیے تھی جو جمعہ کی نماز سے پیچھے رہتے تھے اور اپنے گھروں میں رہتے تھے لیکن خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ ولم يستدلہ ہوا بذالک آپ رضی اللہ عنہ نے خود اس حدیث سے استدلال نہیں کیا علا اس بات پر کہ ان الجمعاتہی الصلاة الوستا کہ جمعہ ہی صلاة وستا ہے آپ نے اس سے استدلال نہیں فرمایا کہ جمعہ کی نماز ہی صلاة وستا ہے بلکہ وہ خود اس کی زد کے قائل ہیں وہ صلاة وستا جمعہ کی نماز کو ہی سمجھتے اور حضور کی وعید جمعہ کی نماز کے متعلق سنا رہے ہیں حضیر ابن سابط رضی اللہ عنہ وعید سنانے کے نتیجے میں استدلال فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ظہور کی نماز ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ و جمعہ کی نماز کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی بیان فرمودہ وعید سنا تو رہے ہیں لیکن خود صلاة وستا جمعہ کی نماز کو قرار نہیں دے رہے اس کے بعد یہ بتانا چاہتے ہیں حضرت تحاوی رحمہ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی نظر میں صلاة وستا کون سی نماز وہ فرماتے ہیں بلقال ابی زد دالک بلکہ ابن مسعود نے اس کی زد میں ایک بات فرمائی ہے جمعہ کی زد میں یعنی جمعہ کے مقابلے میں دوسری نماز کو انہوں نے صلاة وستا قرار دیا ہے اور وہ ہے آسر کی نماز آگے تفصیل آ رہی ہے اس چیز کو ہم ذکر کریں گے اپنی جگہ میں انشاءاللہ تعالی وقد وافق ابن مسعود علا ما قال من ذالک غیره من التابعین ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہاں جو نظریہ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو وعید ہے جو دھنکی ہے وہ جمعہ کی نماز کے مطالف ہے جس طرح کے زور کے نماز کے مطالف تھی اس پہ موافقت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کی ہے حضرت حسنی بسری رحمت اللہ رہنے جو تابعین میں سے اور وہ وعید اگلی حدیث نو سو انتر میں آپ دیکھ لیں فرماتے ہیں حدثنا ابن مرزوخ حسن بسری سے وہ نقل کرتے ہیں وہ نماز جس کے بارے میں حضور نے ارادہ کیا کہ اس نماز والے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ السلام آگ لگا دیں ان کے گھروں کو آگ لگا دیں وہ نمازی جمعہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وعید تو جمعہ کی نماز سے مطالف کرتے ہیں اور تابعین میں حضرت حسن بسری رحمت اللہ رہے خود اس چیز میں ان کی موافقت فرماتے ہیں تو صرف وعید کی بنیاد پر استدلال کرنا کے اس سے زہر کی نماز مراد ہے تو وعید تو جمعہ کی نماز سے بھی متعلق موجود ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کی موجود حضرت حسن بسری کی تاہید بھی ساتھ موجود پھر جواب نمبر تین وہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی حدیث وہ یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید کے کلمات ارشاد فرمائے تھے وہ حضرت عزید ابن ثابت کی روایت میں تو زہر سے مطالف ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں جمعہ کی نماز سے مطالف تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اب روایت آ رہی ہے اس میں عیشہ اور فجر کی نماز سے مطالف عیشہ اور فجر کی نماز سے مطالف دھمکی کے الفاظ وہی ہیں جو وہاں زہر کی نماز سے مطالف تھے یا جمعہ کی نماز سے مطالف تھے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان روایتوں کی بنیاد پر خود استمباد کر کے استدلال کر کے عیشہ کی نماز اور فجر کی نماز کو صلاح وستہ قرار نہیں دیا ہے حضرت ابو حریرہ سے بھی اس کی خلاف منقول ہے وہ حدیث یہ ہے حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لَقَدْ هَمَمْتُو یقیناً میں نے عظم کیا ہے اَمْ اَمُرَ رَجُلًا يَخْطَبُو کہ وہ لکڑیاں لے آئے اور وہ پھر جمع کر لے ساری لکڑیاں اَمْ اَمُرَ فَيَخْطُبْ اَخْطُبْ فَيَخْطُبْ جَقْرِیہ جمع کرے رخوب جمع کرے پھر میں حکم دو نماز کا فَيُؤَذَّنُ لَهَا آزَان دی جائے اس نماز کے لیے اَمْ اَمُرَ رَجُلًا پھر آدمی کو حکم دو لوگوں کو امامت کرائے اَخْطُبْ فَيَخْطُبْ لَا رِجَالِ اَمْ پھر میں چلا جاؤں ان لوگوں کے پاس جو لوگ یہاں نہیں آرہے فَيُحَرْ رِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دو وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَخَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا اس ذات کے قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جو پیشے لوگ رہتے ہیں سستی کرتے ہیں یہ سستی کرنے والے عموماً منافقین ہوا کرتے تھے صحابہ اکرام نہیں تھے لیکن چونکہ ماحول صحابہ کا تھا ان میں رہتے تھے اور تأثر دیتے تھے کہ ہم بھی صحابہ ہیں اس لیے احکامات عمومی طور پر ان کو بھی شامل رہتے تھے تو اگر ان لوگوں میں سے کوئی شخص جان لے اگر ان میں سے کوئی شخص یہ جانتا کہ مسجد کے اندر کوئی موٹی ہڈی مل سکتے ہیں موٹی ہڈی اور یا بکری کے جو کھر ہوتے ہیں تو کھروں کے دو ٹکڑے مل سکتے ہیں مرماتین خسانتین کوئی عمدہ کھر دو مل سکتے ہیں وہاں تو ضرور عشاء کی نماز کو آتے یعنی دنیا کا کوئی مقصد یہاں نماز عشاء میں پورا ہوتا اور کھانا پینا اور کوئی ضرورت کی یعنی ایسی چیز ملتی جو ان کے خواہش کی ہوتی تو ضرور حاضر ہوتے لیکن چونکہ ایسی چیزیں نہیں ملتی تو یہ نمازوں میں سستی کرتے تو یہاں عشاء کا لفظ موجود ہے عشاء اس عشاء سے مطالق دھنگی کا تعلق اس عشاء سے نظر آ رہا ہے لیکن اس عشاء کی نماز کو صلاة وستہ قرار نہیں دیا گیا دوسری سند کے ساتھ روایت اسی روایت کو دوسری سند کے ساتھ پیش کیا ہے بھی قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا عبداللہ ابن وحد قال اخبرن ابن ابی الزناد ومالک عن ابی الزناد فذکر مسته باسناده تیسی رسند کے ساتھ ابو هلیر اکی روایت بھی قال حدثنا فاد قال حدثنا عمر ابن حبس قال حدثنا ابي قال حدثنا الامش قال حدثني ابو صالح عن ابی هلیر رضی اللہ عنہ عنہ من النبی صلی اللہ عنہ قال فجر کی نماز سے اور عشاء کی نماز سے زیادہ بوجل نماز ہوئی نہیں اگر وہ جانتے جو کچھ اس کے اندر ہے یہ لوگ ان نمازوں کو آتے عشاء اور فجر کی نماز کو اگرچہ گسیٹیاں لینی پڑھتی ان کو گسیٹیاں لے کر گسیٹ کر آنا پڑتا تب بھی آ جاتے جیسے بچے گسیٹ کر چلتے ہیں اس طرح یہ بھی اگر مجبور ہوتے اور چلنا اس کے لئے مشکل ہوتا تو گسیٹ یہ لے کر بھی آ جاتے پھر فرمایے میں نے آزم کیا ہے کہ معزن کو حکم دو اور وہ اقامت کہے یعنی نماز کھڑی کر دے اور پھر میں ایک آدمی کو کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھر خد جو لوگ نماز کے لئے نہیں آئے اس کے گھروں کو آگ لگا دے اگلی سند کے ساتھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نو سو بہتر مراد اس سے عشاء ہی ہے حتی کانا سلسل لائل رات کو یعنی عشاء کی نماز کو مؤخر کیا کہ رات کی تہا ہی آگئی ہے اس کے قریب کا وقت آگیا سم جا پھر واپس تشریف لائے مسجد میں وَفِ النَّاسِ رُقَّدُنْ وَهُمْ عَزُونْ لوگوں میں دیر سے سونے والے لوگ موجود تھے اور انہیں خلقہ لگایا ہوا تھا فَغَذِبَ غَذَبًا شَدِيدًا آپ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور فرمائلو اگر کسی آدمی نے دعوت دی ہوتی رک کی طرف مراد اس سے گوشت ہے اور مرماتین یا بکری کے کھر یا کسی بھی جانور کے کھر لاجابو لہو ضرور اس کے لیے آتے لوگ اس نماز سے پیشے رہتے ہیں جو نمازوں سے پیشے رہتے ہیں اور ان کو فَأَفْدْرِمَهَا عَلَيْهِمْ بِالنِّیرَانُ ان گھروں کو آگ سے جلات فَأَفْدْرِمَهَا عَلَيْهِمْ بِالنِّیرَانُ یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ایک تنہ دور دیکھتے ہیں اس پرنامی تحاوی کا تفسر سنے وَبِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا فَاطُمْ قَالَ حَدَّثَنَا بُغَتَّنُ یہ کئی آسانیت کے ساتھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنگی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو وحریب کی حدیث رسول اللہ علیہ السلام کی اس کا تعلق جیسے حضرت عزیز نے فرمایتا زور کی نماز کے ساتھ ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایتا جمعہ کی نماز کے ساتھ ہے حضرت ابو حریرہ نے یہ بتاتی ہے کہ اس کا تعلق رشاہ اور حضر کی نماز کے ساتھ لیکن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود عشاہ کی نماز کو اس وعید کی بنیاد پر صلاة وستہ قرار نہیں دیا نہ عشاہ کی نماز کو نہ فجر کی نماز کو پھر آگے فرماتے ہیں فہذا ابو حریرہ تو یخبرو یہ حضرت ابو حریرہ بتا رہے ہیں کہ انن صلاة اللہتی قال فیہا وہ نواز جس کے بارے میں فرمایا تھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام میں حضرت قول یہ والا قول یعنی وعید والا ارشاد وہ تو عشاہ کی نماز میں اور فجر کے بھی اوپر ذکر وزرہ ہے لیکن اس سے یہ دلارت نہیں ہو رہی اور نہ حضور نے دلارت کرائی ہے رہنمائی کرائی کی یہ صلاة وستہ ہے بلکہ خود انہوں نے بھی استدلال نہیں کیا اور انہوں نے خود بھی ارادہ نہیں کیا اس سے کہ عشاہ کی نماز ہی صلاة وستہ ہے حضیف تو بیان کی ہے ابو حریرہ نے لیکن اس سے انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا اور یہ استدلال اس پر استدلال نہیں کیا کہ صلاة وستہ عشاہ ہی ہے بلکہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاہ کی نماز مراد نیری صلاة وستہ سے بلکہ اس کے خلاف انہوں نے ذکر کیا ہے اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا ہے جو آگے تفسیر سے بات آ رہی ہے بلکہ رواہ ہوا عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ادارے اس کے خلاف ممہ سانر فروج اس کو ہم ذکر کریں گے فی موزیغی اپنے موقع پر انشاءاللہ تو حضرت ابو حریرہ روایت کو تو پیش کر رہے ہیں کہ بعید والی روایت کا تعلق عشاہ کی نماز سے فجر کا بھی ذکر آیا لیکن خود انہوں نے اس سے زہر عشاہ کی نماز صلاة وستہ سے عشاہ کی نماز مراد نہیں تابعین میں سے حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ اس سلسلے میں حضرت ابو حریرہ کے موافق جیسے حسن بصری نے جمعہ کی نماز کے حوالے سے موافقت کی تھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حضرت عبداللہ ابن مسعود تو یہاں حضرت ابو حریرہ کی موافقت کر لیں اس تابعین میں سے سعید ابن مسیب تب سعید ابن مسیب کا اثر دیکھ لیتے ہیں وہ نماز کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو ارادت کیا تھا کہ ان لوگوں پر آگ لگا دیں یعنی آگ جلا دیں ان کے گھروں پر من تخلف عنہ جو پیشے رہنے والے ہیں اس نماز سے وہ تو عیشہ آخرت کی نماز یہ دو جوابات ہمارے سامنے تین جوابات ہمارے سامنے آگئے تین جواب ایک جواب کی دو شیخے شروع میں پڑھ لی دوسرا جواب علمی مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور تیسرا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اب اگلا جواب جواب نمبر چار دیکھ لیتے دیکھ لیجیے آتائق اور آسانی ابھی قارہ حدثنا من مرضو قارہ حدثنا حمد سید ابن مسیب یہ روایت آپ حضرت میں سنجی وقد روی عن جابر ابن عبداللہ احتلاف ذالکہ قلی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت جو ان سب کے خلاف ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے جو ارشادات ہیں ان کے بھی خلاف ہیں اور حضرت ابن مسعود اس کے بھی خلاف ہیں اور حضرت زیر ابن سابت اس کے بھی خلاف ہیں حضرویہ ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو وعیدی کلمات ہیں یہ کن نمازوں کے ساتھ خاص ہیں حضرت ابن سابت نے جو روایت پر اشکی تھی زہر کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسعود نے جو روایت پر اشکی تھی جمعہ کے ساتھ خاص تھی وہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں عشاء اور فجر کا تذکرہ آیا تھا اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو سن لیتے ہیں کہ وہاں کیا نظر آتا ہے وہاں تو ساری نمازوں سے متعلق یہ بات نظر آ رہی ہیں تو اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھ لیجئے وقدرویان جابر ابن عبداللہ خلاف داری کے کلی صف کے خلاف منقول ہے وَإِنَّ دَارِكَ الْقَوْلَ لَمْ يَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ یہ جو عیدی قلمہ ہے حضور علیہ السلام کا یہ رسول اللہ علیہ السلام سے یہ کسی نماز کی وجہ سے نہیں تھا ایک اور وجہ تھی وہ وجہ سستی تھی خاص نماز کے لیے نہیں تھا کہ خاص نماز کی وجہ سے آگ لگاؤں گا بلکہ سستی کی وجہ سے آگ لگاؤں گا سستی زہر سے ہو عصر سے ہو مغرب سے ہو عشاء سے ہو ہر قسم کی یعنی ہر نماز سے جو سستی ہو تو یہ جو دمکی ہے نماز کی حالت کی وجہ سے نہیں تھی کہ یہ نمازی وسطہ ہے اس وجہ سے آگ لگاؤں گا بلکہ نماز ہونے کے نماز سے سستی کی وجہ سے وہ تفسیر اب آگے آ رہی ہے ویقال حدثنا ربیع المعز بن قال حدثنا آسد بن موسیٰ قال حدثنا عبداللہ بن اللہی آتا قال حدثنا ابو زبیر قال سالت جابرن رضی اللہ عنہ وانہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا لولا شئے ہونے کر ایک مسئلہ نہ ہوتا ایک غذر پیشنا ہوتا کہ گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہوتا تو لَأَمَرْتُ رَجُلًا يُسَلِّي بِالنَّاسِ میں ایک آدمی کو حکم دیتا کہ وہ نماز پڑھاتا پھر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتا جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان پر یہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کی وجہ سے فرمایا تھا جس کے بارے میں یہ بات پہنچی تھی کہ وہ سستی کرتا ہے نماز میں جماعت سے سستیں اگر یہ باز نہیں آئے گا تو اس کے گھر کو آگ لگا دوں گا علاماتی ہی جو اس کے اندر جو کچھ سمیت فہاد جابر یخبر حضرت جابر رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ انہ دارک القول من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ارشاد رسول اللہ علیہ وسلم کہ انما کانا للتخلق یہ اس وجہ سے تھا کہ جو لوگ پیچھے رہتے ہیں ہم لا ينبغی التخلق عنہ جس چیز سے پیچھے رہنا مناسب نہیں ہے جس چیز سے پیچھے رہنا درست نہیں ہے یہ امام تحادی کے تفسر شروع ہو گیا کہ اس چیز میں اس روایت میں اور پیچھے جو روایتیں گزری ہیں ان میں ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ علی الصلوات الوسطہ ماہیہ کہ نماز ووسطہ صلات ووسطہ کونسی ہے فرم منتفا بماذا کرنا ان یکون فیما روینا انزید ابن ثابت فی شیئی من ذالک دلیل فلم منتفا بماذا کرنا جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس سے نفی ہو گئی اس بات کی کہ ان یکون فیما روینا کہ وہ وہ چیز جو ہم نے روایت کی ہے زید ابن ثابت سے پی شیئی من ذالک اس میں ایک چیز کے بارے میں دلیل بنے تو رجعنا الی ما رویان ابن عمر یعنی زید ابن ثابت کی روایت میں جو حضرت زید ابن ثابت ثابت فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ صلات ووسطہ سے زور کی نماز مراد ہے اور جن چیزوں سے وہ استدلال کر رہے تھے وہ ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی دھمکی دینے کے الفاظ تو ہم نے جو تفصیلات بیان کی اس سے تو پتہ چلا کہ زید ابن ثابت کی روایت میں اس چیز پر کوئی دلیل موجود نہیں تو ہم نے جو دوسری روایت تھی وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہاں سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو استدلال اور دریل یہ پیش کی تھی کہ یہ وہی نماز ہے جو تحویر قبلہ والی نماز ہے تحویر قبلہ تو ہم ذرا عبداللہ ابن عمر کی روایت کا جائزہ لے لیتے ہیں حضرت امام تحاوی فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کا جائزہ بھی یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے صلات الوسطہ کی اپنے اشتہاد سے دور کی نماز کو صلات الوسطہ قرار دے رہی ہے اور صحابی کا اشتہاد اس وقت خجت ہوتا ہے جب دوسرے صحابی کا اشتہاد یا پیغمبر کا ارشاد اس کے مقابلے پر نہ ہو اگر کسی اور صحابی کا اشتہاد مقابلے پر آ جائے یا پیغمبر کا ارشاد مقابلے پر آ جائے تو پھر صحابی کا اشتہاد خجت نہیں رہتا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اپنے اشتہاد کے مطابق فرمایا تھا کہ جس نماز میں تحمیل قبلہ ہوئی ہے وہی صلات الوسطہ حضور کی طرف سے کوئی صراحت موجود نہیں ہے اب دیکھ لیجئے فائدہ کہتے ہیں ماروی عن ابن عمر فائدہ لیسے فی حکایہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو فائدن لیسے فی فائدن بنات تب لیسے فی حکایہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی حکایت موجود نہیں حضور الاسلام سے وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِهِ وہ تو حضرت ابن عمر کا اپنا قول ہے لیانہو قال کیونکہ حضرت ابن عمر کے الفاظ یہ ہے کہ یہ وہ نماز ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرتا اپنے قابت اللہ کی طرف وجہا فیہا رسول اللہ للقعبہ وجہا توجہ دیتی رخ پھیرتا یا وجہا فیہا رسول اللہ علیہ وسلم کو پھیرا گیا تھا قابت اللہ کی طرف لیکن عبداللہ ابن عمر سے خود بھی تو اس کے خلاف مروی تو جب خود ان کے خلاف خود بھی وہ اجتحاد فرماتے ہیں کہ اس سے زور کی نماز مراد ہے اور اس کے خلاف روایت بھی ان کی موجود ہے اور وہ روایت ابھی یہ دیکھ لیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی خود اپنی روایت اس کے خلاف وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ عَمْرِ سے مروی ہے مِنْ غَيْرِ حَاظَ الْوَجْهِ اس کے علاوہ ایک اور سنت سے خلاف ذلك ہے اس کے خلاف وہ یہ ہے نو سو ستتر نمبر حدیث وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قُزَائِمَةَ وَفَاحْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ صَالِحِ قَالَ وَحَدَّثَنَا يُونَسُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا اجتہاد ان کی روایت کے سامنے آ گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے جو استدلال کیا ہے وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے ان کے پاس کچھ تھا نہیں حضور علیہ السلام کی طرف سے کوئی سراحت نہیں کہ نہیں تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس کوئی چیز علیہ السلام حضور علیہ السلام ہی کے حوالے سے کہ حضور نے اس بارے میں کیا فرمایا تھا اس سے آگے بیگر حضرات کی طرف سے ہم جائزہ لیں گے کہ وہ حضرات کیا فرماتے ہیں تو اس پر انشاءاللہ آگے پھر تفصیلات آتی رہیں گی میرا خیال ہے ابھی وقت کم ہے بلکہ دومنٹ رہتے ہیں وہ حدیث پوری نہیں ہو اور امید یہ ہے کہ بات سمجھ آگی ہوگیا حضرات بات سمجھ آگی ہوگیا بات سمجھ آگی ہوگیا